ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مارکہ آج پاکستانی شاہین اور بھارتی سورما دبائی میں شام سات بجے مدد مقابل آئیں گے شائکینی کرکٹ کا جوش اور جسوہ اروش پر سابق کرکٹرز کے قومی ٹیم کو مش فرے وزیراعظم قومی ٹیم کی جریت کے لیے پر امیت نیک قاہشات کا اظہار عمران خان کا بیان کہا دعا ہے قومی ٹیم بھارت کو شکست دے وزیراعظم قومی ٹیم بھارت کو شکست دے وزیراعظم قومی ٹیم بھارت کا بھی گرین شرٹز کے لیے نیک تمناوں کا اظہار سبزیوں کے قیمت کو آگ لگ گئی آلو اور ٹیماتر دس دس روپے فی کلو مہنگے ٹیماتر ایک سو بیس اور آلو اسی روپے فی کلو میں فروخت شملہ میش تین سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی بھارت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری سات روپے کمی کے بعد مرگی کا گوش تین سو اکتالیس روپے فی کلو میں فروخت جماعت اسلامی کا مہنگائی بے روزگاری کے خلاف بھیکے وال چوک پر احتجاب شدید بارش کے باوجود کارکنان کا جوش و جسمہ اروج پر مظاہرین کی حکمرانوں کے خلاف شدید نارے پاسی گورنر پنجاب یوروکریسی کے خلاف پھٹ پڑے ملک کی تباہی میں نوے فی سدہیسہ بیوروکریسی کا ہے فائلز کا اس ساتھ تک لڑکتی رہتی ہیں گالیاں صرف سیاستدانوں اور آمیروں کو دی جاتی ہیں چہدری سرور کا تقریب سے خطاب نئی میر فیزر سدارت مرگ بھر سے آئے تاجیوں کا اچلاس مطالبات کے حق میں 26 اکتوبر وہ اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کہا حکومت تحریری یقین لہانیوں کے باوجود واحدوں پر عمل درامت نہیں کر رہی شہر میں موسم سرما نے دستک دے دی بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے نزلہ زکام خانسی جیسے موسم امراض اور سموک میں کمی آج بھی بارش کا امکام کورونا کے حملوں میں کمیل لہور میں چانوینے کیسز رپورٹ پنجاب میں 171 افراد میں وائرس کی تصدیق مزید آٹھ مریض جام بہرک لہور میں مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ چیفی سکر ریکارڈ پولیو سے محفوظ پاکستان ہمارا مشن ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا پولیو سے بجاؤ کے عالم دن پر پیغام کہا پولیو جیسے موزی مرس کا مکمل خاتمہ حکومت کی ترشیحات میں شامل ہے ڈینگی کے حملے تیز شہر میں مزید 346 افراد ڈینگی کا شکار پنجاب میں ڈینگی کے 469 مریض رپورٹ مزید 30 افراد جام بہرک انتظامیہ کی شہرگوں سے احتیاطی تدابیر پر عمر درامت کی ہوئی کرونا کے بعد پنجاب میں ڈینگی کا پھیلاؤ اور روچ پر وزار حکومت کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی اصلا زاہد بخاری کا اظہار تشویش کہتی ہیں لوگ ڈینگی کرونا یا پھر گونیوں سے مرے حکومت کو کسی کی بردہ نہیں اوپوزیشن کا اتجاج بمائنی حیثت رکھتا ہے وزیراعالہ پنجاب اسمان بزار کے تنقیدی وار کہا یہ ناصر اپنے دور میں بھی عوام کے مخلص تھے نہ اب ہیں این ایک سو تین تیس نیزمنی الیکشن مسلمی قنون کا پرویس ملکی اہلیہ شاہستہ پرویس کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ پارٹی قائدہ شہباز شریف سے ٹکٹ دینے کے فیصلے کی توصیق تھی این اے ایک سو تین تیس کے زمنی الیکشن میں ٹکٹ کیسے دی گئی لاہور رنگ جمشید شیما کو ٹکٹ ملنے کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا امیدوار کے لیے مالی طور پر مصبوط ہونا لازمی قرار پایا سیاسی اثر و رسوخ بھی ٹکٹ ملنے کی وجہ بنا این اے ایک سو تین تیس کا انتخابی مارکہ پیپلز پارٹی نے اسلام قل کو میدان میں اتار دیا راجہ پرویلدہ شرف کہتے ہیں یہ الیکشن مہنگائی اور بد امنی کے خلاف لڑا جائے گا شٹی کے روز شہریوں کا ناشتہ پوائنٹس کا رخ لاہوری من پسل ناشتہ نانچرنے سیدھی پائے حلوہ پوری اور گرما گرم چائے سے لطف اندوس ہوئے فضائی مسافروں کی مشکلات برقرار تیاروں کی قوی اور تقنی کی مسائل کے باعث اٹھارہ پروازے منسوخ گیارہ پروازے تاخیر کا شکار پی آئی کی لاہور سے دبائی کی دو طرفہ پروازے دو سو تین اور دو سو چار منسوخ پی آئی انتظامیہ کا نظم و ضبط کی خلاف ورسی پر ایکشن جی ایم میڈیکل سرورسس ناشتہ روانہ دل کو مواطل کر دیا چیف ایچار آفیسر ائر کومنڈور آمیر الطاف نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا شہدری رحمت علی میموریل ٹرسٹ کے ذریعے تمام اتیاد دینے والے افراد کے احساس میں تقریب صدر ڈاکٹر امجر ساقیب نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ٹرسٹ کی خدمات سے آگاہ کیا اکبال ٹام رہنگ سٹور برانچ میں ربیو لیول کی ستر بھی قرآن دازی دو خوش نصیبوں میں عمرے کی ٹکٹ سکسیم تقریب میں لیگی رہنما حالد نواز گھومن چہدری اشرف نے شرکت کی اور بریو پیمئیم کے ذریعے تمام انٹرناشرل سکول ڈیفنس فیس فائف میں رنگ رنگ کالیج فیر دیریکٹر بریو پیمئیر مہنور شہدری سی ای او سوہیب محمود کے شرکت تقریب میں انٹرناشرل انیورسٹیز میں داخلہ لینے کے لیے طلبہ کی رہنما کی گئی بچ کے بارہ میں خوش آمدید شہر بر کے رنگ لیے لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں سوہابز اور میں ہوں سارا خالد ہیڈلائنز آپ نے جانی بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے لیے چلتے ہیں آپ کو کھیلوں کے میدان میں جہاں لائن آف کرکٹ پر ہلچن مل چکی ہے پاک بھارت محاس تیار ہے دھڑکنیں بے کابو ہو چکی ہیں جذبات کا توفان بھی امڈ آیا ہے شایقین بھارتی سور ماؤس سے ٹکرائیں گے رات سات بجے جوڑ پڑے گا گرین شرٹس نے دستہ تیار کر لیا ہے جبکہ بارہ رکنی ٹیم کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کپتان بابا رازم کہتے ہیں کہ بھارت سے کھیلنے کا کوئی دباؤ نہیں ٹورنمنٹ کی آغاز کو یادگار بنانا چاہتے ہیں پاکستان نے میچ کے لیے بارہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ٹیم میں بابر آزم، محمد رزوان، محمد حفیظ، فخر زمان، شوئے ملک، آصف علی، شاہین آفریدی، حسن علی، شاداب خان، اماد وسین، حارس روف اور حیدر علی شامل ہیں کپتان بابا رازم کہتے ہیں ٹورنمنٹ کے آغاز کو یادگار بنانا چاہتے ہیں ٹیم پر کوئی دباؤ نہیں، توجہ صرف پرفارمنس پر ہے ورلڈ کپ کی تاریخ میں دونوں ٹیموں کے درمیان پانچ میچ ہوئے چار بھارت نے جیتے، ایک ٹائی ہوا یہ میچ بابا رازم کا ورلڈ کپ کی تاریخ میں بطور کپتان پہلا مارکہ ہے ٹیم پر کوئی دیکھتے ہیں ٹیم پر کوئی دیکھتے ہیں ٹیم پر کوئی دیکھتے ہیں